بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان بات کریں گے عمران خان قتل سازش اور عاصف علی زرداری پاکستانی سیاست میں مخالفین کو اکثر اپنی سیاسی اور ذاتی رام رکاوٹ سمجھتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے چاہے وہ لیاقت علی خان کا مڈر ہو یا بے نظیر بٹو کی شہدت ہو آج تک ان کے قاتل نہ ہی قانون کے ہاتھ آئے ہیں اور نہ ہی اس کی امید ہے ملک کا قانونی نظام کمزور ہو چکا ہے کہ اب اس میں قانون کی عملداری کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی اب نشانہ عمران خان کی طرف ہے کیونکہ اس وقت وہ پاکستانی سیاست میں ایک واحد لیڈر ہے جو نہ صرف ملک سے کرپشن ختم کرنے کی عوامی تحریک لے کر چل رہا ہے ظلوم عوام کے ساتھ کھڑا ہے خان صاحب کے اس کرپ نظام کے ساتھ بغاوت نے ان کے جانی دشمنوں میں کمی نہیں بلکہ اضافہ کیا ہے جو کہ ہونا ہی تھا کیونکہ کرپٹ اشرافیہ کو یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ سابق صدر زرداری نے انہیں قتل کروانے کیلئے ایک دشتگرد تنظیم کو فنڈنگ کی ہے اور ایجنسی کے لوگ سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان بہت سارے لوگوں کی کرپشن میں ہائل رکاوٹ ہیں جنہیں اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے بہت ساری قوتیں ان کی جان کے درپے ہیں پہلے انہیں مارنے کے لیے پلان اے بنایا جس میں وہ ان چار لوگوں کے نام لے چکے ہیں جو ان کی قتل کی سازش میں ملوث تھے پلان اے کے بعد پلان بی بنایا گیا جس میں ایک مذہبی انتہا پسند کے ذریعے قتل کرانے کی کوشش کی گئی اب پلان سی بنا ہے جس کے پیچھے آصف علی زرداری جس نے کرپشن کا پیسہ ایک دشتگرد تنظیم پر لگایا ہوا ہے جس میں ایجنسی کے لوگ سہولتکار ہیں آصف علی زرداری تو ویسے بھی اپنے مخالفین کو قتل کروانے کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں ان پر مرتضی بٹو کو بیس سپتمبر انیس سو چھانوے کو کراچی قتل کرانے کے ساتھ ساتھ اپنی زوجہ اور سابق وزیر آزم بے نظیر بٹو کے قتل میں ملوث سمجھا جاتا ہے جبکہ اندرون سندھ اپنے سیاسی مخالفین اور ان کی پارٹی کے ممبران کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو تین نومبر دوہزار اکیس کو نازم جوکیوں کا مڈر ذل اور جبر کی ایک جیتی جاکتی مثال ہے اور اس طرح کے مڈر کیسز سے کرپٹ اشرافیہ اور ان کا ملک کے سسٹم میں مضبوط گرفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ہمارے انصاف کے نظام میں لوپ ہول کا بھی عمران خان کا عاصف علی زرداری پر ایک دیشتگرد تنظیم اور ایجنسی کے لوگوں کی سہولت کاری کے ذریعے قتل کروانے کے انکشافات کے بعد ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ریاست کی اولین ترجی ہونی چاہیے بطور ایک پارٹی چیئرمن کہ بلکہ بطور ایک سابق وزیر آزم فول پروف سیکیورٹی ان کا آئینی اور بنیادی حق ہے لیکن عمران خان کا اپنے بیانیے پر کھڑا رہنا ان کے سیاسی مخالفین یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں اور ان کے ہینڈلرز کو پریشان کیے ہوئے ہیں تب ہی ان سے ان کی ضروری سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے ملک ایک عظیم اور بہادر سیاسی اور عوامی لیڈر عمران خان پر قاتلانہ حملہ افورڈ نہیں کر پائے گا اگر وزیر آباد والی قسط دوبارہ دورائے گئی تو شدید عوامی رد عمل سامنے آئے گا یہ بات یاد رکھیے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین اپنا بہت خیال رہے ہیں